اسلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں حضرت حضر علیہ السلام تاریخ انسانی کی سب سے پوری سرار ترین شخصیت ہیں حضرت حضر آج بھی ہم لوگوں کے درمیان موجود ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گے حضرت حضر علیہ السلام کی گنیت ابو اللہ پاس اور نام بلیہ تھا اور آپ کے والد کا نام ملکان تھا آپ کی یہ حصوصیت تھی کہ آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہریالی ہو جائے کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کو حضر کہہ کر پکارنے لگے جس کے معنی سب سے چیز کی ہیں آپ کو تاہیات زندہ رہنے کی قوت کہاں سے ملی اس بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب ازداد حضر علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالی زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے تم میری وفات کی بعد میری جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں تو میری جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا بعد میں حضرت عدم علیہ السلام کا جسم حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا حضرت نو علیہ السلام کے دور میرہ تعالی نے زمین پر ایک توفان بیچا جس کی وجہ سے زمین ایک تویل مدد تک ڈوبی رہی پھر توفان ہتم ہونے کے بعد حضرت نو علیہ السلام بابل شہر میں آکر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں ہام شام اور یافظ کو وسیعت کی کہ حضرت عدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لاکر شام میں دفن کر دو جہاں انہیں وسیعت کی تھی تو حضرت نو علیہ السلام کی بیٹے کہنے لگے کہ زمین تو اس وقت وحشتناک ہے نہ تو اس زمین سے کوئی معنوس ہے اور نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے مگر پھر بھی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت عدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو لاکر نہ دفنایا یہاں تک کہ حضرت عدم علیہ السلام کی ایک صلبی اولاد جن کا نام حضر تھا انہوں نے آپ کی جسم کو دفن کیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایسے اللہ جب تک چاہے گا حضرت عضر علیہ السلام زندہ رہیں گے ایک اور روایت جو کہ حضرت عزر علیہ السلام کی عمر درازی کو لے کر مشہور ہے وہ ہے آبِ حیات آبِ حیات ایک ایسے جادوی یا دلسمی پانی کو کہتے ہیں جسے پی کر یا اس میں نہانے والے شخص کو کبھی موت نہیں آتی اور وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی آبِ حیات کوئی بجود رکھتا ہے یا یہ صرف قصے کہانیاں میں مشہور ہے آئیے جانتے ہیں آبِ حیات کی حقیقت کو دوستو آبِ حیات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معینی ہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا اس پانی کا تصور ہزارہ سال پرانا ہے حتیٰ کہ انجیل کے باپ یوہنہ میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے موجود ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آبِ حیات کا ایک دریا دکھایا جو کہ خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت موجود تھا دوستو اس کے علاوہ پرانے ایرانی کتابوں میں ایک عشیل نام کے شخص کی کہانی موجود ہے جس کی ماؤس دریائے استائکس پر لے جاتی ہے جو کہ زمین کے نیچے بہنے والا ایک پرسرار قسم کا دریا تھا اس کی ماؤس کو وہاں نہلانے کے لیے لے جاتی ہے تاکہ اس پر کسی قسم کے ہتھیار کا اثر نہ ہو یعنی یہ عمر ہو جائے اور اسلام میں آبِ حیات کو حضرت عزیزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے کہ ان دو برگزیدہ ہستیوں نے آبِ حیات پی رکھا ہے اس لئے یہ آج بھی زندہ ہیں دوستو تفسیرِ صحابی اور تفسیر ابنِ کسیر کے مطابق حضرت عزیزر علیہ السلام حضرت زلکنین علیہ السلام کے حال ازاد بائی تھے اور یہ حضرت زلکنین علیہ السلام کے وزیر بھی تھے زلکنین ایک قدیم روایتی کتابوں میں پھڑا تھا کہ شام بن نوک کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اس لئے زلکنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا زلکنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آبِ حیات اندیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں تین سو ساٹھ چشمیں موجود ہیں لہذا زلکنین نے اپنے لشکر میں سے تین سو ساٹھ لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت زلالیہ السلام کے سربراہی میں روانہ کیا ہر شخص کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر شخص اپنی مچھلی کے ساتھ پانی میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے جب یہ تمام لوگ اپنے اپنے چشمے سے ہو کر واپس آئے تو زلکنین نے کہا کہ سب اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں لہذا سب نے اپنی مچھلی زلکنین کو واپس جمع کروائی سوائے حضرت عزر علیہ السلام کے زلکنین نے دریافت کیا دونوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی میں نے گوتا لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا زلکنین نے کہا کہ وہی آبِ حیات تھا اور وہ آپ کے نصیب میں تھا زلکنین حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اور آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہنہ کعبہ کا تواف بھی کیا اب چونکہ حضرت عزر علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حالہ ذات بائی تھے تو آپ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زندہ ہیں دوستو مزید اسرائیلی روایات کے مطابق آبِ حیات تاکاش تک صرف تین ہی شخصیات پہنچ پائی ہیں جو کہ حضرت عزر علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور حضرت عزر علیہ السلام ہیں مگر آبِ حیات صرف حضرت عزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو نصیب ہوا جبکہ حضرت عزر علیہ السلام اس سے محروم رہ گئے جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ذلکرنین نے آپ بحیات کے کنارے ایک پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو کہ نہائیت کمزور تھا تو ذلکرنین نے اس پرندے سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اس پرندے نے جواب دیا کہ آپ کی طرح میں نے بھی یہاں بحیات کی تلاش کی مجھے وہ مل گیا اور میں نے اسے پی لیا مگر اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میں وقت کے ساتھ بڑا تو ہو رہا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آتی یعنی یہ پانی صرف مجھے زندگی دے رہا ہے جوانی اور صحت نہیں اور یہ سب سن کر ذلکرنین نے اسے پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس آگئے دوستہ سورہ کہف میں جو حضر و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ موجود ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حضرت علیہ السلام ایک پیغمبر خدا تھے کیونکہ ایک پیغمبر ہی دوسرے پیغمبر کو تعلیم دے سکتا ہے جیسا کہ سورہ بکرہ میرات علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلاند کیے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حضرت علیہ السلام کا درجہ علم کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا حضرت علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ سمندری کناروں پر رہتے ہیں اور بھولے بٹھ کے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں حضرت علیہ السلام اور علیہ السلام ہر سال حج پر جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں حضرت 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 نے حضرت یقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے آپ نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ اکرام سے افسوس بھی کیا جنہیں اس وقت تو کسی صحابی نے نہیں پہچانا بلکہ ان کے جانے کے بعد مولا علیہ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو بتایا کہ یہ حضر علیہ السلام تھے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہم سب سے افسوس کے لیے آئے تھے حتیٰ کہ فتنہ دجال کے وقت جب دجال لوگوں کے سامنے مردوں کو زندہ کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو کر اسے چیلنج کرے گا کہ تو جھوٹا مکار اور دجال ہے یہ سن کر دجال لوگوں کے سامنے اپنی خدای کو ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو مار کر پھر سے زندہ کرے گا اور یہ شخص پھر زندہ ہو کر خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے جس کے فتنے سے اپنی امت کے بچنے کی دعا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور انہیں حبردار کیا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضر علیہ السلام ہوں گے دوستہ جس طریعہ کے پاس حضر علیہ السلام اور عزموسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی لوگ اسی کو آبِ حیات سمجھتے ہیں جو کہ سرسر غلط ہے کیونکہ آبِ حیات ایک فکشن کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور یہی بات انجیل میں موجود اس کے ذکر کے حوالے سے تو آپ اور میں یہ بات چوتہ سو سال سے جانتے ہیں کہ انجیل تو رات میں ان لوگوں نے اپنی مرضی کے قصے کہانیاں شامل کر کے انہیں تبدیل کر دیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہی تھی جو حضرت عزم علیہ السلام کے حق میں قبول ہوئی اور آپ کو ایک لمبی حیات ملی اور جہاں تک بات ہے حضرت علیہ السلام کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میری یہ عمر آپ کی عبادت کے لئے انتہائی کام ہے مجھے قیامتہ کی محلت دے تاکہ میں جی بر کے آپ کی عبادت کر سکوں اور ان کی یہ دعا ان کی اپنے حق میں قبول ہوئی اور آبِ حیات کے متعلق یہ صرف فرانی اسرائیلی من گڑت کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں آبِ حیات چونکہ انسان کے ہمیشہ زندہ رہنے کے تصور کو تسکین دیتا ہے تب بھی انسانی اکل نے اسے حقیقت کا نام دیا ہے اور یہ نسل در نسل سن سنا کر آگے بڑھتا رہا جو کہ اصل میں ایک قصے کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں دوستو اتنی تفصیل سننے کے بعد آپ کی آبِ حیات کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ